بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا لحی القیوم لا تاخذہو سنتا ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذی اشفہو اندہو اللہ بیزنہی یالم و بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطونا بشیم من علمہی لہ بما شعا واسعہ کرسی و سماوات والارض ولا یعودہو حفظوہو ما وحوال علی العظیم صدق اللہ العظیم کروڑ و درود و سلام خاتم النبیین سرکار دو عالم رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خواتین و حضرات میں آپ کا دوست آپ کا بائی توقیر مذر پاکستان میں سینٹ الیکشن آج ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ کی طرح جب سے پاکستان کا وجود ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفت دیا پاکستان کے سیاستدان پاکستان میں ہر الیکشن میں خرید و فرخت کرتے ہیں جیسے گائے بینسوں کی منڈی لگتی ہے اسی طرح یہ جو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ کو یہ جو تمام تقریباً جماعتوں کے نمائندے آپ کو دہائی دیتے ہیں مجاوٹی ان کی اس کالے دھندے میں ملوث ہے لوگوں کو خرید آجاتا ہے سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے ابھی دو دن سے پاکستان میں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی اس کا بیٹا علی حیدر گلانی وہ خرید رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی برحال یہ کل سے بہت زیادہ یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو آفر کر رہا ہے چھے شے ساتھ ساتھ کلوڑ روپیہ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ناصر شاہ نے اور آصفری زرداری سے میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں آپ کو ترقیاتی منصوبے بھی دیے جائیں گے جن میں آدھا حساب کا ہوگا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی سنی ہوگی میں اپنی بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا قرآن مجید سے کچھ ریفرنس دینا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ایک مقررہ مدد تک محلت دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں سچائی کا راستہ اختیار کریں اور جب وہ مقررہ مدد ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے جو قوم سرکشی اختیار کرتی ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی اللہ کے بیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس قوم کو ختم کر دیتا ہے قرآن مجید اٹھا کر دیکھئے بے شمار قوموں کا ذکر ہے قوم آد کا ذکر ہے قوم سمود کا ذکر ہے فراون کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق کر دیا تو بے شمار قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سرکشی کے باوجی کی بنا پر تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دیکھر بیجا جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور ہمارے نبی وہ خاتم النبیجین ہیں آخری رسول ہیں تو اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی آج کل جو حالت ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں پاکستان میں ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ترقی نہیں ہوتی پاکستان میں غریبوں کو انصاف نہیں ملتا پاکستان میں لوگوں کی حالت یہ ہے لیکن پاکستان کا پڑا لکھا تب کبھی وہ بھی ان چوروں ان کرپٹو مافیاز کو سپورٹ کر رہا ہے کل سے یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ صرف پاکستانی لوگ نہیں دیکھ رہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کس طرح ایک ایکس پرائم منسٹر کا بیٹا علی حیدر گلانی وہ اپنے باپ یوسف رضا گلانی کے لیے وہ لوگوں کو خرید رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں یا اپنا ووٹ ضائع کر دیں آپ کو چھے سا سات کروڑ آپ کو ترکیاتی منصوبے بھی دیے جائیں گے دس دس کروڑ کے یا اس سے بھی زیادہ اور اس میں آدھا حساب کا ہوگا یعنی پاکستان میں ہمیں تو یہ سمجھ تھی کہ جو ترکیاتی منصوبے ہوتے ہیں اس میں دس پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو ہے ٹھیکے دار یہ بیوروکریسی یہ کھا جاتے ہیں لیکن وہ خود اطراف کر رہا ہے کہ آدھا اس میں آپ کا ہوگا یعنی ترکیاتی منصوبہ کوئی آدمی ٹھیک کر سکتا ہے جس معاشرے میں لوگوں کا زمیر اتنا مر چکا ہو لوگوں کی غیرت ختم ہو چکی ہو کیا اس معاشرے کو کوئی آدمی ٹھیک کر سکتا ہے دیکھیں سیاست کے بارے میں میرا پانٹوویو یہ ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کسی بھی سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرے یہ اس کا جمہوری حق ہے آپ کو امران خان سے اختلاف ہے بلکل آپ اس کو لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے آپ میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ ان کرپٹ چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں میں پچھلے بیس سال سے برطانیہ میں رہ رہا ہوں میں نے بے شمار الیکشن ادھر دیکھے ہیں برطانیہ کے لوگ جو ہیں یہ پروپر عیسائی بھی نہیں ہیں زیادہ تر ان میں یہ ہیں یہ دہر یہ ہیں یہ مذہب پر بلیوی نہیں رکھتے شراب یہ پیتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے سور یہ کھاتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے برطانیہ کے لوگ انگریز جو ہیں ان کی مجارٹی زنا عام ہے یعنی سور یہ کھاتے ہیں شراب یہ پیتے ہیں زنا کاری ہر طرح کی برائیاں اس معاشرے میں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ان لوگوں میں اتنی غیرت ہے کہ اگر ایسا کام کوئی برطانیہ کی پولٹیکس میں کرتا تو یقین جانگے یہاں پر ایک بنجال آ جاتا ایک زلزلہ آ جاتا لوگ جوتے مار کر ان سیاستدانوں کو پارلیمنٹ سے دفع کر دیتے اور اس پارٹی کو بین کر دیتے ان سیاستدانوں کو کیک آٹ کر دیتے سیاست سے ہمیشہ کلگے یہ کسی کو مود خانے کے قابل نہیں رہتے اگر برطانیہ میں ایسے لوگ کرتے یعنی یہاں پر شراب بھی پی جاتی ہے سور بھی کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ اسائی بھی نہیں ہے پروپر ان کا دین سے یہ دور ہیں لوگ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں اتنی غیرت ہے کہ یہ لوگ اگر ایسا کام کوئی برطانیہ میں کرتا سیاستدان الیکشن میں ووٹ خریتا اور اس کی ویڈیو منظریاں پر آ جاتی تو یقین جانئے یہ سیاستدان یہاں کسی کو مو دخانے کے قابل نہ ہوتے اور یوسف رضا گلانی کا بیٹا علی حیدر گلانی وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی میں نے تو کوئی منڈی نہیں لگائی کسی کو نہیں خریدا اور ایک اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جس میں وہ آفر کر رہا ہے پیسوں کی میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان نہیں جاگ رہی پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے پاکستان میں صحافی بھی ہیں پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے تکڑے ادارے موجود ہیں کیا کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ابھی تک تو اس پارٹی کو بین ہو جانا چاہیے تھا ان کے جتنے ممبران ہے پارلیمنٹ میں سینٹ سے ان کو کیک اوٹ کر دینا چاہیے تھا سندھ میں اتنی اندیر نگری ہے دوسری طرف پاکستان کے لوگوں کی حالت دیکھیں ہزاروں لوگ رات کو بکھا سوتے ہیں عورتیں اپنا جسم بیچ رہی ہیں ایک ماں جس کے دو چار بچے ہیں شوہر فوت ہو چکا ہے اس کے پاس کیا چوائس ہے پاکستانی معاشرے میں کیا وہاں پر کوئی ویل فیر سٹیٹ کا سسٹم ہے وہ عورت جاتی ہے وہ اپنا پھر جسم بیچتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈوب کے مر جاؤ کیا کسی ادارے میں اتنی غیرت نہیں ہے الیکشن کیفشن نے کیوں نوٹس نہیں لیا ہماری عالی عدلیہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کیوں نوٹس نہیں لیا اس بات کا یہ قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو چکی ہے کیونکہ جس قوم سے غیرت ختم ہو جائے انسانیت ختم ہو جائے دیکھیں اگر کوئی بات آدمی پی ٹی اائی کا ورکر ہے یا کسی اور جماعت کا پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ کا کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے خواہ پی ٹی اائی کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے مسلم لیگ کا ہے جماعت اسلامی کا ہے جمعی علیہ اسلام کا ہے کسی بھی جماعت کا ہے اگر آج کوئی آدمی کیا کرپشن کے بارے میں صرف پی ٹی آئی کا حق ہے ایک مسلمان کا حق نہیں ہے ایک آدمی جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ یہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے یہ جو بکاؤ یہ جو منڈی لگ رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اخلاقی طور پر ہماری قوم جو ہے یہ تباہ ہو چکی ہے اب اللہ تعالی ہمیں ڈیل دے رہا ہے پاکستان 1971 میں دو ٹکڑے ہو گیا تھا ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے کیونکہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو عدالتوں میں انصاف بکتا تو اللہ تعالی تو پھر اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے یہ قانون قدرت ہے لیکن ہم نے 1971 میں سبق نہیں سیکھا آج ہم تباہ ہو چکے ہیں یہ صرف ہمیں ڈیل دیو یہ ہے اللہ تعالی نے کہ تم لوٹ آؤ میری طرف تم یہ بادہ مالیاں چھوڑ کر اپنے رب اپنے رب کے نبی کی طرف لوٹ آؤ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بڑے شاتر ہیں ہم چلاک ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ہم نے جج خریدے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے بندے خریدے ہوئے ہیں ہم سینٹ کے ممبران کو خرید لیتے ہیں پھر اپنی مرضی کے آدمی وہاں پر پلانٹن کر دیتے ہیں اور یہ جو ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک فرون بنا بیٹھا ہے یہ صرف اللہ تعالی نے ہمیں ڈیل دی ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ تم انسان بن جاؤ میری طرف لوٹ آؤ ایک مکررہ مدت تک جب وہ مکررہ مدت اللہ تعالی نے پوری کر دی تو پھر اللہ رب العزت ہماری رسی کھینچ لے گا یہ معاشرہ یہ قوم یہ تباہ ہو جائے گی کیا قرآن مجید میں آپ نے نہیں پڑھا کہ کیسے اللہ تعالی نے قوموں کو تباہ کیا کسی پر اللہ تعالی نے آنڈی بیج دی کسی پر پتھروں کی بارش کر دی ترہ ترہ کے عذاب بیجے تو یہ معاشرہ بھی ایسے تباہ ہو جائے گا یہ صرف اللہ تعالی نے ہمیں ایک ڈیل دی ہے ایک مکررہ مدت تک ہماری رسی کو ڈیلہ چھوڑا ہوا ہے اور ہمارے سیاستدان سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے شاتر ہیں پاکستانی معاشرے میں کیا اتنی قیرت نہیں ہے یار ایک ایکس پرائم نیسٹر سید یوسف رضا گلانی کا بیٹا علی حیدر گلانی وہ پیسے آفر کر رہا ہے پاکستان کے مجاوٹی آفدہ صحافی بکاؤں ہیں وہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جج بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے لوگ کیا ان میں اتنی قیرت نہیں ہے کہ وہ اس کا ایکشن لیں بس میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے پڑا لکھا تب کا ان میں اتنی قیرت نہیں رہی کہ وہ ان سیاستدانوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو اگر کوئی لکھ سکتا ہے وہ لکھے اگر کوئی بول سکتا ہے تو بولے دیکھیں سیاست میں میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن بحثیت مسلمان ان چوروں ڈاکوں کریپٹ کلرز کو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس نے خود اطراف کیا ہے کہ سندھ میں اتنی کریپشن ہوتی ہے کہ آدھا بجٹ تو وہ کھا جاتے ہیں اگر دس کروڑ کا منصوبہ ہے تو پانچ کروڑ تو وہ کھا جاتے ہیں باقی بیورو کریسی یا دوسرے ٹھیکے دار وغیرہ اور سڑکوں پر کتنا لگتا ہے پروف سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ دندراتے پھر رہے ہیں یہ جو سور کھانے والی شراب پینے والی جوہ کھیلنے والی یہ جو قومیں ہیں امریکہ ہے یورپین کنٹریز ہیں ان میں اتنی غیرت ہے کہ اگر اس ملک میں ان ملکوں میں اگر کوئی آدمی ایسے ویڈیو پروف کے ساتھ اس کا جرم ثابت ہو جائے تو یقین کریں یہ پبلک کو مودھ کھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن ہمارے ملک میں یہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور نہ صحافیوں میں غیرت ہے نہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اتنی غیرت ہے کہ وہ ان کو نکیل ڈالیں تو خدا کے لیے پوری قوم کو اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ڈین دی ہوئی ہے ایک مقررہ مدد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دینا ہے اگر ہم نے اپنے عمال ٹھیک نہ کیے تو خدا کے لیے آپ ووٹ جس مرضی پارٹی کو دیں لیکن بحثیت قوم بحثیت مسلمان آپ میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ آپ ان چوروں لٹیروں بدماشوں کو مو توڑ جواب دیں ہم میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ ہم حق اور سچ میں کوئی فرق محسوس کر سکیں ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کرپشن کر رہا ہے کوئی غیرت نہیں رہی پورے پاکستانی قوم میں کیا کسی میں بھی اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر اداروں میں جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہیں کہ یار ان کو بین کرو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو خدا کے لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ چار دن کی زندگی ہے تو ہمیں ان چوروں بدماشوں کرپٹ مافیاز کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے تینکیو ویرے مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی